بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا تیسرا عشرہ ہے آخری ایام ہے اور جو تاریخیں ہیں وہ بڑی خاص ہیں کہتے ہیں کہ کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور انہیں کچھ تاریخی شخصیات سے منصوب کیا جاتا ہے اسی طرح کی ایک شخصیت کو آج کی تاریخ سے منصوب کیا جاتا ہے آپ امام المومنین ہیں آپ چوتھے خلیفہ مسلمین ہیں آپ فاتح خیبر ہیں آپ شیر خدا ہیں آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ شہر بطول رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں آپ سسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں آپ بابا حسن حسین ہیں آپ جنت کا دروازہ ہیں آپ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الكریم ہیں آج ہم حضرت علی کا یوم شہادت بڑی عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمین ہیں وہ آج غمے ہیں اور آج ہم بھی کوشش کریں گے کہ پس اپنی اس نشست میں اس شیر خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کی جا سکے اس کی جرت اور بہادری کو جانا جا سکے اور میری اس نشست میں میرا ساتھ دیتے ہیں جو میرے ساتھی مزبان ہیں آیاز احمد السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آیاز آپ خیریت سے ہیں بہت ہی آپ نے تسلی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آج ہمارے ٹاپک کے حوالے سے بھی اور ایسی ہستی کے بارے میں ان کے بارے میں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم ان کے بارے میں کچھ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا ہوں ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی یہ ہستی ہم ان کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے اور ہمارے دین اور ان کی باتیں سن کے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے تو آج اس طرح کی نشست جو ہے وہ ہونے والی انشاءاللہ تو ہم جرح تعرف کراتے ہیں اپنے پہلے میمان کا تو وہ کیسے جانا سنا بلکل آج ہم جانیں گے کہ جو اتنے سارے القباد سے انہیں نوازہ گیا آخر ان کی پیچھے وجہ کیا تھی کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے بہت بڑی محنت رہتی ہے آپ کی تقدہ رہتی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس ہستی کے بارے میں اور آج جو ایمان میرے ساتھ موجود ہیں یقینا بہت موجود شکسیات ہیں جنہیں آپ بارہا ہماری ٹرانسمیشنز میں دیکھتے رہے پیام رمضان سہار ٹرانسمیشن افتار ٹرانسمیشن میں یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے استاد ہیں مفتی سید ذلفکار شاہ گیلانی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں اللہ کا کرم آپ ٹھیک ہے آپ کی مسکرات دیکھتا ہوں آپ کے جو اگدازِ گفتو میں ہم تعریفیں کرتا رہتا ہوں ہو سکتا پہلی دفعہ کوئی دیکھ رہا تو ان کو میں بتا دیتا ہوں بہت خوبصورت بات کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ دل میں بھی اتر جاتی ہے کیا کہتا ہے سریعہ آپ کی محبت ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی محترم شخصیت یقینا ان کی گفتوگو بھی بڑی جامعہ ہوتی ہے اور آسان الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جو میرے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ سمجھ میں آسکے ہم سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی کامران خان صاحب السلام علیکم محمد صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ کامران بھائی کی جو پرسنیلٹی بڑی شرمیلی ٹائپ کی لگتی کامران بھائی آج میں نے آپ سے بہت ساری گفشب بھی کرنی ہے بات کرنی ہے کچھ خوابوں کا بھی یہ حوالے سے بڑی ان کو نولیج ہے تو تھوڑی کہیں کہیں پیج میں وہاں کا ملت تو ہم اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنی ہے اور آج جب ہم پاک ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے بھی دو بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلی شخصیت ہیں ہمارے ساتھ محمد فہیم قادری صاحب السلام علیکم کیسے ہیں فہیم صاحب ماشاءاللہ فہیم بھائی آپ کو دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے ایک نور ہے چہرے کے اوپر اور جس طریقے سے آپ جو کلام پڑھتے ہیں کیا کہنا اور پھر ہم درائن سے سن رہے تھے دل چاہ رہا تھا یہ پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں جب چاہتے ہیں آج ہم ان کے کلام سے ضرور مستفیز ہوں گے اور ہمارے جو آج کے دوسرے خاص مہمان ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب نے ان کو کیا سعادت دی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات خانی کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں اور آج سپیشلی ہماری صاحب ٹرانسمیشن کے لیے all the way from ہیدرباد سے آئے ہیں ویسے کہتے ہیں کہ بہت دور تو نہیں لیکن جو تھوڑا دو قدم بھی آپ کے لیے چل کے آجائے وہ بڑا معتبر ہوتا ہے تو اس لیے آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں اس ٹرانسمیشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد افسر شیخ السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو بہت خوش آمدی کہتے ہیں آپ آج ہماری خاص مہمان ہیں افسر بھائی ہم نے بیچ میں کہیں موقع ملے گا ہیدرباد کو بھی ڈسکس کرنا ہے اس کی خوشبو بھی بہت زبردست ہے اور دوسری بات یہ ماشاءاللہ کیا آپ بھی سرمے ہیں کیا سلیلی آواز کیا مدھور آواز ہیں یہ ہے کہ میں اتنی تعریف کر رہا ہوں افسر بھائی کی تو کیا خیال ہے افسر بھائی سے ہی بڑے بھی ہیں ہمارے تو ان سے ہم آغاز کرتے ہیں اس محفل کا حمد باری تعالیٰ پیش کیجئے تیری شاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مرے مولا تیری شان 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 تیری تیرے نام پر میرے مولا تیرے نام پر تیرے نام پر تیرے نام پر تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فیدہ میری جا فیدہ میری روح کی ہے یہی غذا تیرے نام پر رہے صدا تیرے نام پر رہے صدا ہو تیری رضا میری عارض ہو تیری رضا میری عارض اللہ جل جلال ہو جو حساب روز حساب ہو میرے دعائے ہاتھ کتاب ہو میرے مولا اللہ تُو رحیم ہے تُو قریب ہے میری لبشوں پہ نکر نکر تیری خواتا میری خواتا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم میری مولا تُو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے اور تُو اگر چاہے تو ہر عشق کو گوھر کر دے کیونکہ تُو قریب ہی جو ٹھیرا تُو قرم کا کیا تُو نواز دے زمانہ تُو نواز دے زمانہ تُو نواز دے زمانہ تُو نواز دے زمانہ جو حساب ہو روز حساب ہو میرے دعائے ہاتھ کتاب ہو اور نہ سوال نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پہ ناتے جناب ہو میرے لب پہ ناتے جناب ہو میرا ہوں ہم رہیں حضور کے روبرو میرا ہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ تیری شان امنا وعلمو اللہ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا خوبصورت آپ نے آج کی محفل آغاز دیا ہے اس محفل میں اس حمد کو بہت سے لوگوں نے اور نے بھی پڑھا لیکن جو تاثر آپ نے چھوڑ دیا ہے ابھی اس وقت جو محول بنا دیا ہے اللہ آپ کو خوش کریں اور جیسے آپ اللہ کو پکار رہے تھے تو یقینا یہ پکار سنی گئی ہوگی جیسے آپ میرے مولا اللہ کو پکار رہے تھے خواہش تو ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ سنیں لیکن یقینا وقت کی کمی بھی ہے اور باقی بھی چیزیں ذمہ داریاں پوری کریں لیکن اور کلام آپ سے ضرور ہم سنیں گے سو اپنی آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں مفتی سید ذلفکار شاہ گلانی صاحب کی طرف میں آؤں گی مفتی صاحب حضرت علی کرم اللہ بجہ القریم جب ہم اس پاک ہستی کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلی تھوٹ یا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ہستی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسل و نسلم وعلا رسول کریم مبعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجسہ اہل البيت ویطاہرکم تطہیرہ آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ اوکمہ قال علی السلام کہ آپ سب سے پہلے تو آیاز بھائی ورسنا میں آب لاؤ سے میں جانتا ہوں وہ ایسے ہیں کہ اگر میں تمولے اوپر جاہر پر کر دوں تو تم میری قدرอย را دหน D اللہ اتنی عظیم و صاف ہے مول parar کائنات کہ اس میں صرف ایک ارز کر دوں اولین کرام کی صف میں ایک مقام ہے جسے مقامِِ قطب کہتے ہیں قطب کا معلومہ ہوتا ہے کہ یہ فارسی زبان کا لبز ہے جس پر پورے معاملے کا مدار ہوتا ہے یعنی جس پر پورے معاملے کا انحصار ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دے دوں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بچے سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں سائیکل چلانے کا انحصار پیڈل پر ہوتا ہے اسی طریقے سے پرانے زمانے کے اندر چکی چلائی جاتی تھی یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے تو اس چکی کے اندر ایک بیچ میں ایک لمبی سی ایک ڈنڈی سی ہوتی تھی اس کو کتب کا آ جاتا تھا بلکل سینٹر پوائنٹ اس کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کو بھی سینٹر پوائنٹ کہا جاتا ہے کائنات کا کیا بات اللہ حضرت اللہ مجدوہ الکریم کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر پوائنٹ تھے اور ہے لیکن اولیاء کرام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہستی اس پہلے مقام پر قائم رہی اس مقام پر جس ہستی کو سب سے پہلے یہ مقام دیا گیا وہ سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کے مقام اور صوفیہ نے یہ کہا کہ مردوں میں آپ کو یہ مقام دیا گیا اور عورتوں میں آپ کی زوجہ حضرت سیدتنا اما فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو یہ مقام دیا گیا اللہ میں ابن عبدین شامی نے رسائل ابن عبدین کے اندر بھی اس بات کو لکھا کہ مردوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس مقام کی جو یوں سمجھئے کہ فوائد ہیں وہ کیا ہے تو اس مقام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ جللہ مجدوہ الکریم کی رحمت کا انحسار ہوتا ہے یعنی کائنات جس کونے میں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے کبھی آپ نے غور کیا ہوگا آج میں بڑی کچھ خاص خاص باتیں عرض کروں گا کبھی آپ نے غور کیا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آسو آئے ہوں گے اللہ کرے ہیں کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کبھی ہم نے غور کیا ہوگا قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے ہمارے جسم میں ایک جرجوری سی دوڑتی ہے اور وہ جرجوری جو ہے پورے جسم میں رمٹے کھڑی کر دیتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک ہماری آنکھیں اللہ کے خوف سے چھمہ چھم برسنے لگ جاتی ہے یا کبھی کوئی نات سنتے ہوئے یا ہم جیسے ابھی افسر شیخ صاحب نے پھولی یہ سنتے ہوئے ہمارے جسم میں ایک عجیب سی کیفیات دوڑتی ہے اور دل و دماغ میں ایک انرجی آجاتی ہے اور ایک روحانی طاقت آجاتی ہے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس روحانی طاقت کے روح روا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم ہے سبحانہ یعنی یہاں پر یہ ارز کر دوں یعنی کائنات میں جب بھی کسی کو کوئی روحانیت ملتی ہے چاہے وہ روحانیت کا آخری حصہ ملے چاہے روحانیت کا ابتدائی حصہ ملے وہ مولا کائنات کے صدقے سے ملتی ہے کیا بات ہے کیا جملہ کا ہے آپ نے مختصر ماشاءاللہ اچھا جی اب ذرا کامران صاحب بھی ترشیف فرمائے اس سوالے سے کامران بھئی آپ کی کیا خیالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولا کائنات بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ ان کی بات ماننا بڑا ضروری ہے ہم بریک لیں گے یہاں پر ہم بات تو ہمیں اتنی کوئی مدور باتیں ہیں کہ ہم کھو جاتے ہیں بہرہ جی بریک کا ٹائم ہو گیا جی ایسی اتنی عظیم شخصیت ہے جن کازیم ذکر کر رہے ہیں ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اس پر بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہیے پیام حمزان میں ویلکم بیک اور پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے پیام رمضان میں میں تو ابھی تک ان باتوں میں خوشا گیا ہوں جو بھی گلانی صاحب نے کی ہیں تو بہرہ جی آج کی نشیس اسی حوالے سے ان عظیم حستیوں کا ذکر ہوتا رہے گا ان کے واقعات کے بارے میں ہم جانیں گے اور ہم ہماری بھی نالج میں اضافہ مزید ہوتا چلا جائے گا تو بہرہ جی اب کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہول کریم کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی اور جسا کہ آپ نے فرمایا کہ حقیقت بات ہے کہ ذکر علی میں وہ لذت اور وہ مٹھاس اور وہ سرور ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو بھی مزہ آتا ہے سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے اور دل کرتا ہے کرتے جائیں اور لوگ سنتے جائیں یہی کیفیت ہے دل کرتے ہیں بلتے جائیں ذکر علی کی برکتہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے عام لوگوں کے بارے میں عام صالحین کے بارے میں آپ نے فرمایا ذکر السالحین کفارہ جو صالحین کا ذکر ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے یعنی ہم جو مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے بھی گناہوں کا کفارہ ہے سننے والوں کی گناہوں کا بھی کفارہ ہے دیکھنے والوں کی گناہوں کا بھی کفارہ ہے اور فرمایا ہمارے نبی نے بذرگوں نے بھی فرمایا اندہ ذکر السالحین تنزل الرحمہ نیکوں کے ذکر کے وقت رحمتیں برستی ہیں اب یہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور جو دیکھ رہا ہے ان کے گھروں میں برس رہی ہے الحمدللہ اور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے سے بیان فرمایا اللہ ماہ ہندی نے کنزل امال میں اس حدیث کو لکھا ذکر علی عبادہ مولا علی کا ذکر عبادت ہے یعنی تم مولا علی کا ذکر کرو تو یہ ذکر عبادت ہے اور حضور نے فرمایا بڑے پیاری بات حضور نے فرمایا مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے مولا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم مولا علی کو نماز پڑھتے دیکھو گے تو تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا گفتگو کرتے دیکھو گے تو تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے پرورش پائی حضور نے خود بنفس نفیس آپ کی تربیت کی اور اپنی لخت جگر جس کو لخت جگر فرمایا حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے عقد نکاح کے اندر دیا آپ دیکھیں نسبت دیکھتے جائیے ایک بات آگئی جو میں پوچھنا چاہوں لگے آتا ہوں بھائی مجھ جیسا جو ایک بلکل فارغ اسٹرونٹ ہے وہ آپ سے یہ سوال پوچھیں کیسے دیکھیں ہم حضرت علی کو کس طرح ہم دیکھ پائیں گے یہ آپ ذرا وضعات کریں خواب میں آپ بھی کریں نا کہ ان کی عبادت کو دیکھنا بھی ہم جیسے گناہگار آدمی کیسے دیکھ پائیں گے یہ بتائیں ایک تو یہ تو حضور نے ان کی ظاہری زندگی کے حوالے سے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ جو ان کو دیکھے تو ان کا دیکھنا عبادت ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ذکر علی کرتے رہیں ذکر علی کرتے رہیں حضرت علی کے نام کا ذکر کرتے رہیں آپ کا ذکر کرتے رہیں اور آپ کو اشارت سواب کرتے رہیں تو ہمیں بھی خواب میں دیدار ہو سکتا ہے ہمیں آپ خواب میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ نسبت دیکھیں کہ حضرت علی کے عقد میں حضرت بیبی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں اور جو بیٹے ہیں امام حسن امام حسین حضرت حضور فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین جنتی نوجوانوں کے سردار آپ کے بیٹے ہیں یعنی کیا خوب نسبت ہے یعنی کہ آپ کے گھر کا ہر فرد نرالہ ہے بیٹے ہیں حضرت حسین تو وہ سید الشہدان ہیں ان کو اللہ تعالی شہادت کا ردبہ دیتا ہے اسی طرح سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی و جول کریم کے حوالے سے ایک بات میں خاصی ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اللہ کی یاد میں اور عبادت میں ایسا استغراق تھا کہ آپ کو جنگ میں تیر لگ گیا لوگوں نے کہا کہ اس تیر کو نکالنا ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جول کریم اس تیر کو کس طرح سے نکالا جائے تو امام غدالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ آپ کا اللہ کی یاد کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے کہا کہ جب آپ نماز پر رہے ہوں گے تو نماز میں آپ ایسے محب ہوتے ہیں ایسے مستغرق ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور معفیہ کا کوئی ہوش نہیں ہوتا صرف یاد الہی میں آپ کی توجہ ہوتی ہے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے پیر میں جو تیر لگا ہے ہم وہ نکال لیں گے تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم و جول کریم نماز پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے پیر سے تیر نکال لیتے ہیں اسی طرح مولا کائنات کو اللہ تعالی و تعالی نے یہ کمال سے نوادہ تھا ایک مرتبہ کافروں نے مزاک کرنے کے لیے کہ ہم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ و جول کریم سے مزاک کریں ایک فقیر کو کہا کہ جاؤ ہم تم کو پیشے نہیں دیتے ہیں یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ تم کو پیشے دیں گے تو فقیر آیا اور آ کر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ و تعالی و جول کریم سے کہتا ہے کہ آپ مجھے دیجئے مجھے ان لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ وہاں پر حس رہے تھے کہ یہ کیا دیں گے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ و جول کریم نے فرمایا کہ تم اپنی مٹھی کھولو اس نے مٹھی کھولی تو آپ نے اس کی مٹھی پر پھونک مار دی اور کہا یہ بند کر دو اور اس کو لے جا کر ان کے سامنے جا کر کھول دینا جب وہ مٹھی کو لے جا کر کھولتا ہے تو کافر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر درم ہے دینار ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں تو مولا کائنات سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور آپ نے کیا پڑا تھا کہ آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی نہیں تھا آپ نے فونک ماری اور اس کے ہاتھ میں وہ دھرم بن گئے دینار بن گئے آپ نے کہا کہ میں نے اپنے نبی پر دروت پڑا تھا اور دروت پڑا کر فونک ماری تھی اللہ نے اس کی برکت سے اس کو دھرم بنا دیا اس کو دیکھ کر کافروں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات مولا علی کررم اللہ حضرت و جول کریم کو بڑی شان سے اور بڑے کمال سے نوادہ ہے حضور فرماتے ہیں انا مدینت العلمی و علی بابوہا فمن اراد العلم فل یقت الباب کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس کے دروازے ہیں جو علم چاہتا ہے وہ دروازے کے پاس آجا ہے اور اسی حوالے سے بہت سارے اقوال بھی ہیں حضرت علی کے حوالے سے اقوال کے حوالے سے بھی گلانی صاحب فضل اور بڑی پریکٹیکل مارشاللہ اتنے پریکٹیکل ہیں اور ایسا لگتا ہے مطلب کتنے سالوں پہلے لکھے گئے ہیں لیکن آج آپ جب اپنی زندگی میں آپ دوسرے کو بتاتے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اسی وقت کے لیے وہ چیز لکھی گئی تھی مفتی صاحب اصل میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کے حوالے سے جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ اس وقت ایک دم محب ہو گئے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مولا کائنات کا ایک کمال یہ ہے کہ میں نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات علی کی کی جا رہی ہے اور اس بات میں ہم ایسا محب ہو جاتے ہیں اور ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم بنفس نفیس یہاں موجود ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں یعنی ایسے آپ کے ذکر میں اور آپ کی ذات میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقُ وَلَا يُبْغِدُهُ مُؤْمِن کہ علی تیری ذات ایک ایسی ذات ہے جو کفر اور اسلام یعنی نفاق اور اسلام کے درمیان وجہ تمیز ہیں یعنی جسے ما بحل امتیاز کہا جاتا ہے کہ علی تیرا ذکر تجھ سے محبت کوئی منافق نہیں کر سکتا یعنی تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا اور مومن تجھ سے نفاق نہیں رکھ سکتا یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو ہمارے دل اس وقت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کا ذکر سن کے ایک دم ایک عجیب سی کیفیت میں آگئے تو یہ ایمان کی عالی ظرفی کی واضح علامت ہے کہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم سے محبت میں اتنی وارفتیگی میں آگئے کہ جیسے جیسے سنتے چلے جارے ویسے ویسے ہم گم ہوتے چلے جارے تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ منظر فضائدار میں سارا علی کا ہے جس سنت دیکھئے وہ نظارہ علی کا ہے جز کا آیا کل کا آیا جزو کے چہرے سے آیا مفتی صاحب آپ کے توجہ کے لئے بڑی زبردست بات کہی کل کا آیا جزو کے چہرے سے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو محبت کے باپ میں تم دخل دے رہے ہو محبت کے باپ میں چھوڑ دو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے آئے 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 کیا خوبصور محبت کے باپ میں یہ محبت کے باپ میں محبت کے باپ میں تو ہم اپنے ان نیکیوں کو اور بھی بڑھائیں گے اور میں درخواست کروں گے جو ہمارے مہمان ہیں پہیم قادری صاحب کے آپ بھی کلام پیش کیجئے اللہ حسنہ میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار پاپ کی گھٹڑی سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی سر پہ اٹھائے آئی ہو تم ریدار نظر کرم سرکار مورے خیوئیا بیچ بھول میں کشتی ڈوب نہ جائے مورے خیوئیا مورے خیوئیا مورے خیوئیا بیچ بھول میں کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہوں تُو میری خبر لے میں تیرا ہوں تُو میری خبر لے کون لگائے پار نظر کرم سرکار اور کچھ تو میری آس بندہ دو تن من ہے بیچین تن من ہے بیچین روتے 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 رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظر کرم سرکار پاپ کی گھٹھڑی سرے پہ اٹھائے ہستی میں آرزو اے رسول عدم سے لائے آئی ہے عدم سے لائے آئی ہے ہستی میں آرزو اے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجو اے رسول کہاں کہاں لیے لیے پھرتی ہے جس تجو اے رسول آرزو بیتی آرزو ... جس تجو ڈبھر ہم کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول کسی میں رنگ علی 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 کسی میں رنگ علی علی اولا ہوا علا ہے علی کا بول بالا ہے جو بالا ہے وہ یہ بولا علی مولا علی مولا کیونکہ رک گیا افسانہِ حسنِ جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے ولی کو یوں ولی کہتے ہوئے جب انہیں مولاِ کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے کسی میں رنگ علی قال رسول اللہ صلی اللہ علی وَسَلَّمْ وَقُنْتُو مَوْلَا فَحَادَا عَلِيُنْ مَوْلَا جنگل پہاڑ کے دے نا دے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی کسی میں رنگ علی بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی علی ہے کسی میں بے رسول عدم سے لائی ہے اور مقتب پیش کر رہا ہوں نا شریف کا کیا جب تم آش ہوں میدان حش میں بے بے دم کسی میں بے دم کسی میں بے رسول رو برو اے رسول کہ سب ہوں پیش خدا سنتے ہیں کہ میں شرمیں صرف ان کی رسائی ہیں گر ان کی رسائی ہیں نو جب تو بنائی ہے کہ سب ہوں پیش خدا اور میں رو برو اے رسول عدم سے لائی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صاحب کیا کہنے ہیں واقعی نام صحیح رکھا کس انداز میں آپ پڑھتے ہیں جتنی تعریف کی جائے کم ہے شورہ نات میں ایک ایسا عظیم نام ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی ناتیں اس کے رسول کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں سبحان اللہ اور یہاں تک کہ بیضم شاہ وارسی رحمہ اللہ کے کلام کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضی پورے طور پر پائے جاتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت کا تقاضی پورے طور پر پائے جاتا ہے آپ کے خانوادے کی محبت کا تقاضی پورے طور پر پائے جاتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دونوں محبتیں آ جاتی ہیں تو پھر عام طور پر اصحاب کی محبت میں کچھ سے تھوڑا بہت معاملہ کجی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن بیضم شاہ وارسی کا یہ کلام ہے کہ یہ سارے جتنے بھی پھول ہیں ان سب کو وہ چن چن کے اپنے کلام کو سجاتے ہیں سبحان اللہ ان تمام پھولوں کا ذکر کیا تو میں ذرا مفتی کامران بھائی سے پوچھنا چاہوں گا حضرت علی کا ذکر تو ہم بالکل اس انداز میں کرتے ہیں اور جو ہمارے جتے ہیں یہ پھول ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ ذرا فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت داخل کر دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانن ہے تم ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جول کریم سے ہمیں بہت محبت ہے عشق ہے اور حضور کے سب صحابہ سے محبت ہے اور یہی حضور سے محبت کا تقادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن چیزوں کو نزبت ہے صحابہ کو اور ازواج المتہارات کو اسی طرح جس طراب کو مٹی کو بھی حضور سے نزبت ہے ہم اس کا بھی عدب کریں اس کا بھی ذکر خیر سے کریں کہ ہمارے نبی نے فرمایا غبار المدینہ تی شفاؤں مدینہ کی مٹی میں شفاؤں ہے وہ تو صحابہ ہیں اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حضرت علی کی محبت میں بساوقات بہت صحابہ کے حوالے سے تفدیل کے معاملات کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلان صحابی فلان سے افضل ہے اس طرح کی ابحاث اور اس طرح کی موضوعات پر نہ بحث کرنی چاہیے نہ ڈسکس کرنا چاہیے جن چیزوں سے انتشار پیدا ہو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے شان عطا کی ہے سب کا ذکر ہمیں خیر سے کرنا چاہیے اور سب سے محبت کرنی چاہیے اور ایک اور عرض کروں مجھے ایک حدیث یاد آئی حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ حبہ نبییکم تمہارے نبی کی محبت حبہ اہلی بیتی میرے اہل بیت کی محبت یعنی جو میرے خاندان کے لوگ ہیں اس میں مولا علی ہیں ان کی محبت سکھاؤ یعنی اہل بیت کا جو گھرانہ ہے وہ ان تمام میں ممتاز اس اعتبار سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے لیے زکاة لینا جائز نہیں اور وہ اگر کوئی ان سے باتقادہ بشریت گناہ بھی ہو جاتا ہے تب بھی ان کا عدب اور احترام کرنے کا حکم ہے کہ ان کا احترام کیا جائے عدب کیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایسے بڑے بڑے خاص لوگ گزرے ہیں جن کو بڑے بڑے القبات سے نوازہ گیا وہیں میں مفتی صاحب آپ سے جانا چاہوں گی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ والکریم کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کو اشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا اتنی بڑی سعادت آپ کو دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو اشرہ مبشرہ میں ہیں ان کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی لیکن پھر بھی جب آپ ریاضت کرتے تھے آپ عبادت کرتے تھے تو آپ ایسے تڑپتے تھے ایسے رویا کرتے تھے جس طرح آپ کتنے اللہ نہ کرے آپ زندگی میں کام کریں جیسے ہم آج کی دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں ریاضت ان کی اتنی عبادت اتنی ان کی اتنی لیکن شمار ان کا اشرہ مبشرہ میں جانتے ہوئے کہ میں نے جنت میں جانا ہے پھر بھی اتنی عبادت اتنی یہ بات ارز کروں کہ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر روتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان بھی تو رایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ عنہ پوری رات اللہ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے تھے پر یہاں تک کہ آیات نازل کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ چادر مبارک اوڑ کر بیٹھتے ہیں آپ کو یہ بیٹھنا میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن رات کو عبادت کم کیا کریں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت فرمایا کرتے تھے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جن لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا تو ان میں سر فہرست مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کا نام ہے بے شک اور آپ کی عبادات اس قدر عالی میار کی ہوتی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سر تو تیرا سجدے میں ہو وہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ میں اقبال نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ دوسری جگہ اقبال نے کمال کر دیا کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے پورے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک سجدہ شبیری ایک ضرب یدللائی ایک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کریم کا سجدہ اور ایک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی ضرب یعنی جو آپ کفار کے خلاف لڑتے تھے یہاں پہ میں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم سے خود امام حسن نے پوچھا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو آج تک مارا ہوگا کفار و منافقین کو تو آپ نے فرمایا چالیس ہزار لوگوں کو میری تلوار سے میں نے جانم کے گھاٹ اتارا ہے تو اسی وجہ سے مولا کائنات مولا علیہ کرم اللہ تعالیٰ کریم کا روزہ انور بھی جو ہے وہ پوشیدہ رکھا گیا آپ نے امام حسن کو فرمایا کہ میرا روزہ چھپا کر رکھنا کہا کیوں کہ میں نے چالیس ہزار لوگوں کو دین کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے تو کیا یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے عبادت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ مولا کائنات مولا علیہ کرم اللہ تعالیٰ کریم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ سجدہ کیسے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے سجدوں میں اور تمہارے سجدوں میں فرق ہے کہا کہ کیا فرق ہے فرمایا کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس دن سے لے کر آج تک جو بھی سجدہ کیا ہے اس وقت تک میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہ کر لی اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جہور کریم کو عبادت سے اور مسجد سے ایسا تعلق اور ایسی محبت تھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ جنت اور مسجد میں جانے کا اختیار دے تو میں مسجد کو اختیار کروں گا اور آپ کی عبادت کے دوران نماز کے دوران حضور سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے امام امام اہل سنت آلہ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے اثر کی نماز کا وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ حجہ کریم کے پہروں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں نماز کا وقت جا رہا ہے ختم ہو گیا ہے بولا کائنات حضور کو اٹھاتے نہیں ہیں اس لیے کہ اگر میں نے حضور کو اٹھا دیا تو حضور کی نیند میں خلل آ جائے گا لیکن عبادت سے محبت تھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ جب حضور علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے علی تم کیوں رو رہے ہو آپ ارس کزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ اثر چلی گئی ہے اثر قضا ہو گئی ہے حضور سورج کو حکم دیتے ہیں کہ اے سورج تو دوبارہ طلوع ہو جا جو سورج غروب ہو چکا تھا وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے اور مولا کائنات نماز پڑھتے ہیں اور پھر سورج غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات مولا علی کو یہ مقام دیا علامہ ہندی نے کنزر امال میں یہ حدیث لکھی کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے جنت کے دروازے پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی رسول اللہ کے بھائی ہیں کہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے لکھ دیا کیا بات ہے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا کیا ماشاءاللہ اللہم صاحب آپ نے ایمان تازہ کر دیا محمد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا جب مسابات مدینہ کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو اس کا بھائی چونکہ ہجرت کر کے سب لوگ آئے ہوئے تھے اور اپنے مال، بینک بیلنس، پروپورٹی سب کو چھوڑ کر آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار اور معاجرین کے درمیان اخوات کا سلسلہ جاری فرمایا تو ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا تو ملے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم آخر میں رہ گئے تو عرض کیا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا یا علی انتاقی پی الدنیا والآخرہ اے علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے کیا بات ہے کیا بات اور آپ نے بھی اتنی خوبصورت بات کی نا وہ جنت اور مسجد کا جو معاملہ تھا جنت ملتی تو نفس مطمئن ہوتی نفس خوش ہوتی اور اگر مسجد ملتی تو رب خوش ہوتا لیکن مسجد کا ہی انتخاب ہونا تھا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے پیام رمضان میں در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اور کیے ہی جاؤں گا ارزِ مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شامِ مطلب کی فبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا اور بہت خوبصورت بات کہ خلافِ ماشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلافِ ماشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا اُدھر ہی اے دل جدھر وہ آلی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا اُدھر ہی اے دل جدھر وہ آلی مقام ہوگا اور اسی طبا کو پہ جی رہا ہوں اور یہی تمنہ جلڈا رہی ہے اسی طبا کو پے جی رہا ہوں یہی تمنہ جلڈا رہی ہے کہ نگاہ نگاہ لطفوں کرم نہ ہوگی تو مجھ پر جینا حرام ہوگا نگاہ لطفوں کرم نہ ہوگی تو مجھ پر جینا حرام ہوگا درے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا